پاکستان میں رہنا ہے تو قائد کی سٹیٹمنٹس ان کے حکم پہ پاکستان چلے گا یہ وہ سہر تو نہیں جس کا انتظار تھا یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا کیا میں مجرم تھا میں اپنے الحمدللہ اس قائدے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ من کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ماہ سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے اسی قائد کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سن کو روندہ جاتا ہے ہم مقبوضہ کشمیر کو ایک جنت نظیر کشمیر دکھانا چاہتے ہیں اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میرے دوستو اور میرے بھائیو آج سے دو سال پہلے نو اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی اور میرے سامنے میرے لیڈر کی کرسی خالی تھی اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح ساڑھے تین سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی اس رات بھی میں نے اپنا فرض نبھانا ہے مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جو میں گیا ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈر نہیں لگا وہ ایک سو ستر ایک سو بھتر تھے میں نے کہا نہیں سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دو سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی خرشی شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے آپ میرے قائدے اس بے اختلاف رہے ہیں تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تخت ایدار پہ لٹکایا گیا پاکستان تو نہیں بدلا فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہدکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا جو وہ پتہ نہیں سترہ اٹھا رہا بیس سال کی ہوگی مجھے نہیں پتا واپس آتی ہے پھر دربدر کی جاتی ہے اور وہی لیاقت باغ جو ایک آزم کا دائیں ہاتھ کھا چکا ہے راول پنڈی میں راول پنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا اسی راول پنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا وہی لیاقت علی خان جو مجھے عزاز حاصل ہے میرا دادا پیر محمد خان اس کا قید عظم کا ایک ادنا کارکن تھا لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں اور آپ کو سر پتہ ہے آپ علاقے کو جانتے ہیں میرے گاؤں امیر مقام صاحب سے مخاطب یہ سواد جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگر سے آپ گزرتے ہیں میرے بھائی میرے گاؤں لیاقت علی خان صاحب آئے میرے گھر میں قیام کیا سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے اور وہاں سے حسن چالیس میں قاف لے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے منٹو پارک جس کو برباد میں وہاں منار پاکستان بنا وہاں پیر محمد صاحب غلام محمد خان لوخور اور خیبر پختون خواستے مسلم لے کے قاف لے لے گئے وہی میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی بھی وہاں موجود تھے تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نصار میں طریق گلیوں کے اے وطن جہاں چڑی ہے رسم کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس مجاب بچا کے چلے میرے بھائی تھا تارا چھوڑا بھائی بیٹھ ہے میں اترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کی جدوجہد کا جو اگر ان نے کی ہے لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جب ایک تالع آزما پرویز مشرف نے ایک منتخب وزیراعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے کبھی میں مسلم لیگ نون کا نہ نہ ووٹر رہوں نہ سپورٹر رہوں نہ کارکون رہوں لیکن ہتھ کڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا لیکن جب آپ یہاں تشریف فرماتے یہی شہباز شریف صاحب قائد حضب اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے سامنے اسد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی ہم نے طریق انصاف میں جب شمولیت کی میں جب باقیدہ شامل ہوا اسد قیسر صاحب دوہزار گیارہ میں آیا ہمیں شامل کیا اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے انیس سو چھانمے میں میرے خاندان نے جب چراغ نشان تھا امران خان کا بلہ نہیں تھا تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا امران خان وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں آپ کو پسند نہ آئے لیکن قائد ایوان تو تھا اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی چار گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالا جیل میں کیا اڈیالا گونٹا نام ہوئے ہے جناب سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب وہاں پاکستان کا آئین نافذ اور عمل نہیں آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے کل پابندی دوبارہ لگی ہے میں بطورے بطورے اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کے جب میں جیل میں تھا میں ایکسپیک کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں اپنے ایک سابق قائد ایوان کے لیے کھڑا ہوگا یہاں سے مضمتی قرارداد پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کے ہمارے ساتھی یا بنظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی علمناک جو حادثات ہوئے ہیں ان کے دائی ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے وہ کیمرے جو جچ صاحبان کے بیٹ رومز میں لگ سکتے ہیں ان کیمروں سے وہ دہشتگرد کیسے چھوٹ گئے جنہوں نہ جا کے کبھی بنظیر کو شہید کیا کبھی عمران خان پہ حملہ کیا پیچھے قائد کی تصویر لگا کے جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اسی قائد کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹ آنسن کو روندہ جاتا ہے کسی کو شک ہے کل جا کے آزاد کشمیر میں دیکھ لے کل آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے وہ نظاریں ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہم مقبوضہ کشمیر کو ایک جنت نظیر کشمیر دکھانا چاہتے ہیں کیا لڑکے ہوگا جو کل شام ہوا ہے قائد عاظم نے انیس سو اٹھالیس میں جناب ڈیٹس سپیکر صاحب فرمایا تھا اور آرن فورسز کو جن کو قائد کی فرمان اور جن کو قائد پسند نہیں ہے جن کو قائد کی ریڈرشپ کے حکامات پسند نہیں ہے وہ پھر اپنے لی کوئی اور ملک جا کے ڈھونڈ لیں پاکستان میں رہنا ہے تو قائد کی سٹیٹمنٹس ان کے حکم پہ پاکستان چلے گا نائنٹین فورٹی ایٹ فاؤنڈر آف پاکستان قائد عاظم محمد علی جناہ سٹاف کالیج سیز آرن فورسز کو کہہ رہے ہیں ای ہوپ اس کو بیپ نہ کر دیا جائے یہ قائد عاظم کا فرمان ہے عمران خان کا نہیں آپ کو عادت پڑ گئی ہے بیپ کرنے کی اس کو گورنر جنرل ہوتے تھی سر مت بولے کہ آرم فورسز پاکستانیوں کے خدمت گزار ہیں آپ نیشنل پولیسی آرم فورسز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیشنل پولیسی نہیں بناتے it is we the civilians یہ civilian leadership یہ جو پچیس کروڑ کی نمائندہ یہ جو گلدستہ اگر بیٹھا ہے فرم فورٹی سیون اور فورٹی فائیب پہ آئیں گے اس وقت ایوان کی بات ہے یہاں سے پولیسی بنے گی میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے this is the legal position do not forget that the armed forces are the servants of the people you do not make national policy it is we the civilians who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted کیا انیسو اٹھون میں ہوا کیا انیسو سو ستتر میں ہوا کہ انیس سوٹھانوے میں ہوا میں جب چھ سولہ فروری کو ایک لمبی جدائی لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا ان سے میں نے جب بات کی انہوں نے فتح مکہ مارڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیاں کھا کے اور یہ آمد ڈوگر صاحب چیف فف صاحب اس بات کے گواہ ہیں اور ہمارے ساتھ سردار رطیف خوصہ صاحب بھی موجود تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا پھر انہوں نے ایکزیمپل دی ناج صلی اللہ منڈیلہ کی ٹھوٹ انڈری کنسیلیشن کمیشن کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا ذاتی انتقام نہیں لوں گا ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور تانون لیکن سیاسی انتقام نہیں لیکن سچ بولیں گے تو ٹھوٹ انڈری کنسیلیشن کمیشن بنے گا یہ جو اس طرف سے وزیراعظم کے مشہیر حالانکہ ان کو ہم وزیراعظم ہمارا اصیلی موقف انہیں مانگتے ہیں لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رانا سنولا صاحب کی طرف سے مذاکرات آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی میں آٹھ تریق انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا پانچ اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو میرے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب انہیں اس تن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے کہ ہم سچ پہ آئیں گے کہ ہم سچ بولیں گے کہ ہم سچ بولیں گے ٹھوٹ انڈری کنسیلیشن کمیشن کے لئے سچائی جہاں وہ پہلی شرط ہے آسوا بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں ایوان میں شہید بنزیر بوٹو صاحبہ کی سابزادی ہیں دیکھئے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے ہمیں کوئی بروکر کوئی ڈیلر کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر برنڈی اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی میرے آپ سے درخواست ہے سپیکر کی کرسی انیشیٹیو لے ہمارا صد سے پہلا نکتہ جناب امران خان صاحب اور اسی ران کی رہائی ہے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ شخص جو وزیراعظم تھا اچانک اس پہ کیسے ڈیر دو سو کیسز بن گئے ہی اس پولیٹیکل پریزنر ہی اس پریزنر آف کانشس اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی یعنی جازو لکس صاحب بھی موجود ہیں ان سے اعترام کا رشتہ ہے لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے سچ نہیں بولیں گے ملک نہیں جائے گا آگے جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے ہم اپنے پرکوں کے اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں غلط باتوں کو ڈیفرنڈم نہ کریں میرا دادا پیر محمد صاحب انیس سو ستائیس کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں آج والا نہیں پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا اس تحریک میں جیل بھی کٹی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا جناکہ ساتھی تھا جیل کٹی پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے میرے خیال میں ان کو عیوب خان صاحب کی کبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا محمد علی صاحب زیاء الحق صاحب کی شورہ میں بھی ہوتے آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرہوم زیاء الحق صاحب کی شورہ میں نہیں ہونا اعترام کا رشتہ آج بھی اجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتدم تک رہے گا لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہیووزا وہ پاکستان بنانی کی تحریک کا سپائی تھا ریولوشنری تھا لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی میں ایک سپیک کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب چیرمن ہے تحریک پیپلز پارٹی کا ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے زلفکارلی بھٹو صاحب عیوب خان صاحب کے ساتھ ہم سب کون سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا بعد میں ان جانے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیڈ کرتے ہیں میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کی لیڈران کی بات کی ہے لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پولیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بیجا گیا میں نے دو سال پہلے بھی یہ بات کی ڈیپٹ سپیکر صاحب اور آج بھی اس بات پہ قیل ہوں جب اس حوان میں اکیدہ کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پولیسی بنانا چاہتا ہے ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایک انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا اور جب یہاں دو او ایسی کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلوک کی بات کی امت مسلمہ کا کھٹے کرنے کی بات کی تو یہیں یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم اممہ کو کھٹا کیا شکریہ جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ وہ سہر تو نہیں جس کا انتظار تھا یہ وہ سہر تو نہیں قائد عظم نے اس لئے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے اور وہ کون ہیں جب اپنے لیمٹ میں رہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاہ کیا پاکستان کا دفاہ کیا آن فورسز کا دفاہ کیا مسلح کشمیر کا دفاہ کیا فلسطین کا دفاہ کیا جب جیل میں اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب کے سل میں ڈیت سل میں پڑا ہوتا تھا میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو جب اڈیالہ سے جیلم لے کے گئے یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا یہ تسبیح لے لی گئی انہی جوتوں میں آ جائے ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دئیے گئے یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا کیا میں مجرم تھا میں اپنے الحمدلہ اس قادر کوٹ پر فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے میں دہشتگردی عدالت مردان سے بڑی ہوا جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو تھری ایم پی او تھا لیکن میرے پہ دہشتگردی کا دفعہ آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے کہ میں دہشتگرد ہوں کہ علی محمد دہشتگرد ہے مردان نے تو پاکستان بنایا ہے مردان کے بیٹے کو دہشتگرد بنا کے پیش کیا میں ان جج ساہبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشن میں نہیں آئے اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کون معافی مانگے گا اور یہاں مبارک زیب آیا ہے جس کی بڑی ماں کل یہاں پہ آئی اس کا بھائی رہاں زیب شہید ہوا اس کی بڑی ماں سے کون معافی مانگے گا تو یہ معافیوں کے چکر سے نکلیں اور آؤ بس آپ وائن اپ کریں بس آپ وائن اپ کریں بس آخری بات کسی چور دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے پڑی ضرور جائیں سلی پائے کھانے جائیں گیٹ نمبر چار سے پریس کریں آئیں تو عوام کی طاقت سے آئیں فارم فورٹی سیون پہ نہ آئیں اور جب بھی آئیں جب بھی آئیں جب عوام آپ کے پیچھے ہوگی پاکستان آپ کے پیچھے ہوگا اللہ آپ کے پیچھے ہوگا اور اسی بات کے ساتھ جو میں نے دو سال پہلے کی تھی کہ وَقُل جَال حق وَزَاقَ الْبَاطِل اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقَ اور کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل تو ہے مٹنے کے لیے پاکستان زندہ بات پاکستان کی جمہوریت زندہ بات